سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس پیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو آج ہم آپ کو ایک بوڑی ماں کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اور یہی نہیں بلکہ آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاؤ گے اس لیے آج کا یہاں ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے اگر آپ کو اپنی ماں سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور ہو سکے تو اسے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہاں واقعہ ایک سیراز نام کے لڑکے کا ہے جو پیچھلے کئی سالوں سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں دوبوئی میں رہ رہا ہے ایک دن سیراز نے اپنے بوڑی ماں کو فون کیا اور کہنے لگا ہیلو ماں میں سیراز بول رہا ہوں کیسی ہو تو بیٹے کی آواز سن کر ماں کا دل باگ باگ ہو گیا وہ کہنے لگی کہ بیٹا میں ٹھیک ہوں یہاں بتاؤ کہ تم اور بہو کیسے ہو تو سیراز نے کہا کہ ماں ہم دونوں ٹھیک ہیں پھر کہنے لگا ماں ہمیں آپ کی بہت یاد آتی ہے اچھا سنو میں اگلے مہینے گھر آ رہا ہوں تم کو لینے ہاں ماں اب ہم سب ساتھ میں ہی رہیں گے تمہاری بہو کہہ رہی تھی کہ اب امی کو بھی یہاں پر دوبوئی میں لے آؤ وہاں پر وہ اکیلی بہت پریسان ہو رہی ہوگی ہلو ماں سن رہی ہو نہ تم تو ماں نے کہا ہاں بیٹے یہاں سن کر بوڑی ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آسو نکل پڑی بیٹے اور بہو کا پیار نس نس میں دوڑنے لگا اپنی زندگی کے ستر سال گزار چکی بوڑی ماں نے جلدی سے اپنے پلو سے اپنے آسو پہنچے اور پھر بیٹے سے باتیں کرنے لگی بیٹا پورے دو سال کے بعد واپس گھر آ رہا تھا بوڑی ماں نے جیسے یہاں سنا تو پھر اس نے پورے محلے بھر میں دوڑ دوڑ کر یہاں خبر سب کو سنا دی یہاں سن کر سب لوگ بہت خوش ہو رہی تھے کہ چلو بڑاپا تو چین سے بیٹے اور بہو کے ساتھ میں گزرے گا پھر کچھ دنوں کے بعد میں سیراج گھر آ گیا ماں نے دیکھا کہ بیٹا تو اکیلا ہی گھر آیا ہے تو یہاں دیکھ کر بوڑی ماں نے پوچھا بیٹے بہو ساتھ میں نہیں آئی تو سیراج نے کہا ماں میں تو آپ کو لینے ہی آیا ہوں ہمیں اب جلدی سے یہاں سے واپس جانا ہے اس لیے اب تمہیں جو بھی روپیہ پیسہ کسی سے لینا دینا ہو وہ جلدی سے لے کر اپنے پاس میں رکھ لو تب تک میں کسی پروپرٹی ڈیلر سے مکان کی بات کر لیتا ہوں یہاں سن کر ماں نے حیرت سے پوچھا مکان تو بیٹا کہنے لگا ہاں ماں اب یہاں مکان ہماری کس کام کا ہے اب ہمیں یہاں مکان بیسنا پڑے گا ورنہ اب ان کی یہاں پر دیکھ بال کون کرے گا کیونکہ اب سے ہم سب تو دبوئی میں رہیں گی یہاں سن کر پھر بوڑی ماں نے مکان کے کونے کونے کو اس طرح سے نہارا جیسے کہ وہ کسی معصوم بچے کو سہل آ رہی ہو پھر آنن پھانن اور رونے پونے دام میں بیٹے نے مکان کو بیس دیا بوڑی ماں نے اپنا کو ضروری سامان سمیٹا جس سے اس کو بہت زیادہ لگاؤ تھا تب تک بیٹا ائرپورٹ جانے کے لیے ٹیکسی منگوا چکا تھا پھر ائرپورٹ پہنچ کر بیٹے نے ماں سے کہا ماں تم یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھو میں ابھی اندر جا کر سامان کی جانچ بورڈنگ اور ویزا کا کام نبٹا آتا ہوں اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا یہاں سن کر بوڑی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا پھر بوڑی ماں وہیں پاس میں ایک بینس پر بیٹھ گئی اس کے بعد کافی وقت بیٹھ چکا تھا باہر بیٹھی بوڑی ماں بار بار اس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جس دروازے سے اس کا شراج اندر گیا تھا لیکن ابھی تک وہ واپس باہر نہیں آیا ساید اندر بہت زیادہ بھیڑ ہوگی یہاں سوچ کر بوڑی ماں کی آنکھیں پھر سے ٹک ٹکی لگائی دروازے کی طرف دیکھنے لگی اندھیرہ ہو چکا تھا ائرپورٹ کے باہر بھی چہل قدمی کافی کم ہو چکی تھی تب ہی ائرپورٹ میں کام کرنے والا ایک کرمچاری آیا اور کہنے لگا ماں جی آپ کو کسی ملنا ہے میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہیں پر بیٹھی ہو یہاں سن کر بوڑی ماں کہنے لگی بیٹا میرا بیٹا اندر گیا ہے ٹگٹ لانے کے لیے وہ مجھے دوبوئی لے جا رہا ہے لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آیا ہے یہاں سن کر وہ کرمچاری کہنے لگا لیکن ماں جی اندر تو ابھی کوئی بھی پرسینجر نہیں بچا ہے اور دوبوئی جانے والی ساری فلائٹ بھی دوپر میں ہی جا چکی ہیں پھر وہ کرمچاری پوچھنے لگا ماں جی کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا تو اس پر بوڑی ماں نے گھبراتے ہوئے کہا جی میرے بیٹے کا نام شراج ہے بوڑی ماں کے چہری پر چنتہ کی لکیری اُبر آئی تھی اس کے بعد ائرپورٹ میں کام کرنے والا وہ کرمچاری اندر گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس باہر آ کر کہنے لگا ماں جی آپ کا بیٹا سیراز تو دوبوئی جانے والی فلائٹ میں کبکہ ہی جا چکا ہے یہاں سن کر بوڑی ماں کے پیرو تلے سے زمین کھسک گئی بوڑی ماں کی آنکھوں سے آسو کا سیلاب نکل پڑا بوڑی ماں کا روم ومکاپ اٹھا پھر کسی طرح روتی دوتی واپس اپنے گھر پہنچی جب بک چکا تھا اس لئے پھر رات میں گھر کے باہری سبوترے پر سو گئی صبح ہوئی تو بوڑی ماں کو اس آلت میں دیکھ کر مکان مالک کو اس پر رحم آ گیا اس لئے پھر اس نے بوڑی ماں کو رہنے کے لئے ایک کمرہ دے دیا سوہر کی پینسن سے گھر کا کرایا اور گھر کا کام کا چلنے لگا اس طرح سے پھر وقت گزرتا چلا گیا ایک دن پھر مکان مالک نے بوڑی ماں سے کہا ماں جی آپ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں پر کیوں نہیں چلی جاتی کیونکہ اب آپ کی عمر بھی بہت ہو گئی ہے آپ کب تک یہاں پر اکیلی رہ پائیں گی تو یہاں سن کر بوڑی ماں کہنے لگی بیٹا میں چلی تو جاؤں لیکن جب کل کو میرا بیٹا شراج یہاں پر آئے گا تو پھر کون اس کی دیکھ بال کرے گا بوڑی ماں کے موہ سے یہ سب سن کر یقیناً آنکھوں سے آسو نکل پڑے دوستو دیکھا آپ نے ایک بیٹے نے اپنی بوڑی ماں کے ساتھ میں کیسا سلوک کیا کتنا بورا برطاو کیا پھر بھی ایک ماں کی ممتہ اپنے بیٹے کے لئے کم نہیں ہوئی آپ سبھی صحاتھ جوڑ کر گزاری سے یا آپ اپنے ماں باپ کا کبھی بھی دل نہ دکھائیں